بھائی اس نے شراب پی ہوئی تھی میری امی اوپر تھی اوپر والے برانڈے میں اور میں نیچے تھی میں بیٹھ کے اوپر لیٹی ہوئی تھی وہ گھر آیا ہے دروازہ باہر کا ٹوٹ گیا ہے اسلام علیکم ناظرین 42 ایڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک پورم شہزاد ناظرین قصور میں آئے روز بڑھتی ہوئی جو جنسی سکینڈل ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تھانا بھیڑوی ان کے علاقہ میں ایک اور ایسا جو اندہولناک واقعہ پیش آیا جس میں ستیلے بھائی نے اپنی ستیلی بہن کے ساتھ زدو کوب کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی میرے ساتھ وہ بچی بھی موجود ہے اور ان کی والدہ بھی موجود ہے باقی ہم جتنی بھی سٹوری ہیں ان کی زبانی سنیں گے ہم ان سے پوچھتے ہیں بچے آپ بتائیے گا کہ یہ کیسے واقعہ پیش آیا آپ کے گھر میں جو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا یا وہ کہیں لیدہ رہتا تھا لیدہ ہے بھائی دوسری گلی میں ہے وہ دوسری گلی میں رہتا ہے تو وہ کیا لینے آیا تھا بھائی اس نے شراب پی ہوئی تھی میری امی اوپر تھی اوپر والے برانڈے میں اور میں نیچے تھا میں بیٹھ کے اوپر لیٹی ہوئی تھی وہ گھر آیا ہے دروازہ باہر کا ٹوٹ گئے ہے دکھا جاسے دروازہ توڑ کے آیا ہے جی تو اندر آیا ہے مجھے کاچو رکھا ہے میری گردن پہ تو میرے ساتھ جھگرہ کرنے لگ پڑا ہے میں نے شور کرنے کی بہت کوشش کی میرے موں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا ہے تو پھر میری ماں میری ماں اوپر سے آئی آواز سنکے تو کافی محلے والے بھی آئے ہیں جب محلے والے آئے ہیں محلے والوں نے آکیر نہیں پر چھڑوایا جب وہ آئے ہیں نا وہ بھاگ گئے ہیں ساتھ والے اور ناظرین بچی جو ہے آپ نے بچی کی بات سنی کیونکہ یہ ایک ایسی واقعات ہوتے ہیں جس کو بتاتے ہوئے یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی باتیں بچوں سے پوچھے جائیں میرے ساتھ اس کی والدہ بھی موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم مان جی تسان کے جو واقعہ پیش آیا ہے اسلام تس ہی کتے سی چھے میں بھائی چھوٹے بیٹے لاتو پر اسان دی دو پیمپرا آفز آفز میرا ایک کے دو میں تھلے پائے ہو اینے آیا ہے شراب پیتے بچی تے گال پہ آئے اینہ شورش رابہ تھ لو واہی چیکاں دی آئی ہے میں پاچھتے تھلے آئی ہیں آنٹے نہ تے میں آنٹے شدو آیا ہے شدہ آتے ناس گیا ہے میں پلس انویں دستی فون کارتے بلائیا ہے کیا ہے دا ہے گشتی کوڑی مانت کیا گشتی ہے چکلے آل گیا چکلے چھاڑتے آمان تو نہیں کرا تو اندو ماں چکلے چھاڑتے آنا اتھی چھاڑتے آنا ایسے گندے گندے لفظ بولے نہیں تو پولیس نے فڑیا ہے پولیس تو بعد اسی اپلیکیشن دیتی ہے کیا تو ڈی اپ آئی آر ہوگی میں پولیس نے فون کتا ہے پندرہ لنبر تے کال کتی ہے تیسری کال تے پولس آگئی ہے دستی موقع تو میں انہوں پھرواتا ہے پڑایا جیدھوں پولیس نے دراما لاتا ہے بے ہوش ہو گیا انہاں گڑی مگا لیے گڑی جلائے گئے گڑی تو بعد اٹھے لگائے نے نمہ تھا لے اوٹھے جاتے مہنواز بی بی پیچھے آیا میں پیچھے گئی ہے جاندرہ نے مہنواز بی بی پیچھے آیا میں پیچھے گئی ہے جاندرہ نے بی بی سٹیشن گئے ہیں یا ڈی پیو کے پاس آپ آلہ حکام کے پاس گئے ہیں ڈی پیو تو گئے ہیں ڈی پیو تو درخواست دیتی ہے ڈی پیو صاحب کی اپلیکیشن کے باوجود آپ کی اف آئر نہیں ہوئی نہیں کچھ نہیں ہو جائے گا کچھ نہیں ہو جائے گا پولیس نے چکر نہیں لائے میں چکر لائے کھاپ گئی ہیں پولیس آپ کو کیا کہتی ہے جب آپ لوگ تھانے میں جاتے ہیں تو پولیس کا آپ کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے آپ کا جو متعلقہ تفتیشی ہے وہ آپ کو کیا کہتی ہے سولہ تاریخ سے آج بائیس تاریخ ہو گیا چھے دن گزر گئے ہیں آپ کو اپنے تفتیشی کے ساتھ ابھی تک ملایا بھی نہیں گیا ملیا ہے میں نے چالے میں تر پیچھے آنا کچھ نہیں ہو جائے تیسرا دن پھر ہو گیا ہے وہ جب ملزم پولیس کسٹڈی سے بھاگ گیا ہے تو اس کے بھاگنے کے بعد وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے دوبارہ آپ کو تھرٹ بھی کیا آپ کو دمکیاں بھی دے رہا ہے تو وہ کیا دمکیاں دے رہا ہے دمکیاں دے رہا ہے کہ تیرے تینوں چکلے تینوں چلا مارے تینوں چلا مارے گند گند لفظ بولتا ہے پورے ملین پوچھو پورے ملین پتا جو جو لفظ نے بولے گند گال کرتا ہے اور اس در سامنے باتیں میں سے کہتے ہیں سو اور اس در سامنے باتیں میں سے کارتے بھائے بھائے کارتے گھڑی جو بیتے کیا ہے میں تو انہیں نبڑا تو نہیں تھی کار دیاں تھا ملازم سامنے کی تک سے سالہ کوشش تو جب ملازم لے کے گئے ہیں پولس سٹڈی سے وہ چلا گیا آپ نے ڈی پیو کو بھی اپلیکیشن دی آپ کی تھانے میں دوبارہ سنوائی نہیں ہوئی آپ دوبارہ ڈی پیو آفیس آئے ہیں دوبارہ ڈی پیو آئے ہیں ڈی پیو آئے ہیں ڈھانے گئی ہیں چونکی گئی ہیں کہ تے میری گال نہیں سنی چھی بھائی میرے بچے چھوٹے میرے گتنی آنے بٹے یہاں میرا کوئنے کوئے گا میرا کوئی رشتہ دار بیتنے گئے گا آپ وزیر اللہ یا آئی جی پنجاب سے کچھ اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ آپ کی دادرسی کی سوال ہے میں بھائی چاہتوڑاں دی کو پہنے پر آمیر نہ ہوئے تو پا میں ہوں گھلی کتے کتے جا ساکنی ہے ٹوٹے سارے نہ لے جا ساکنی جا ساکنی ہے جا ساکنی ہے میں پاکستان نہیں جاندی لے لما چوڑا نا میں کتے کتے گئی گئی ہیں آپ اپنی گھر کی کفیل بھی کھو دی ہیں ہاں جی اسی خود میں تکارتے خود بچے پال لیں آپ کے خامد کیا گئی خامد تو انہوں نے پیوئے نا انہوں نے بان گیا ساڑا نہیں بان دائے گا یہ مطلب آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ ان سے لیدہ ہو چکے ہیں آپ نے کھولا لے لی گیا ہاں جی سارے سے لیدہ ہو لیدہ نہیں ان کوٹ دے مار دے نہیں وہ ڈار دانا تو ادھر نہیں آنے گا آپ طلاق نہیں ابھی آپ کیوں ہی نہیں طلاق نہیں ہوئے گی ناظرین آپ نے بات سنی یہ ایسے وحشی دریندے آج بھی ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جو کہ ایسے لوگوں پر بچار لوگوں پر ظلموں ستم ڈاتے ہیں اس پر ایک سوالیہ نشان پولیس کی طرف سے بھی ہے جو پولیس کسٹڈی میں ایک ملزم پولیس کے پاس چلا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود پولیس جو ہے وہ اسے اس کی آف آئی آر دینے کے بغیر اسے رستے میں ہی چھوڑ دیتی ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس پر ہمارے جو ڈی پیو کسور ہیں ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے اللہ حکام کو بھی اس پر نوٹس لینا چاہیے آپ ان مظلوم لوگوں کی آہو بقاہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ایک ماں جو ہے وہ دربدر کی اپنی بیٹی کو انصاف دلوانے کے لیے ٹھوکرے کھا رہی ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک خورم شہزاد کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ٹھوٹی ٹو ایچڈ ٹی وی ایلا نکھے